جتلانے کی نہیں ہیں یقین کرنے کی ہیں اور آخر میں فرمایا فَسَبَّ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيم اے رسول اور اے رسول کے ماننے والوں تمہاری باتوں کا یہ مذاکر آئیں ٹھٹھے کریں تمہاری بات کی طرف توجہ نہ کریں تو گبرانہ کوئی نہ تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرتے رو اس کو یاد کرتے رو اور یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہیں سَبِّ حِسْمَ رَبِّكَرَارَاتا فَسَبِّ حِسْمَ بَے نہیں اس کے ساتھ اس میں دو جگہ فَسَبِّ بِسْمِ رَبِّكَرَارَاتا قرآن میں ایک شوشہ ضائد نہیں یہی توقین صاحب کہہ رہا ہے اس جیسے لاہو رسول اللہ کے حدیثیں اس کا مقابلہ نہیں کرسکی وہ اور عبارتیں ہیں یہ عبارتیں ہیں اس کا استعجی نہیں لگ گیا فَسَبِّ بِسْمِ رَبِّكَرَارَاتا بے سے ایک اور معنی ہوگا ہے اس کو تضمین کہتے ہیں انڈرسٹوٹ فَسَبِّ حِسْمَ ہوتا اپنے رب کے نام کو پاک نام مگر بے سے استضانت بھی آگیا فَسَبِّ وَسْتَائِ تصبیح کر اس کے نام کے اور مدد مانگ اس کے نام کے واسطے جب کوئی مشکل آیا اور قبرات اور حالات خراب اس تائن اس تائن چھپا ورنہ فَسَبِّ کے ساتھ بے نہیں لگتی اس تائن کے ساتھ لگتی ہے کہ اللہ کے نام کو پاک مان اور اس کے نام کا واسطہ دے کر مدد مانگ جو مشکل بنے کہتو رحمان اعرام فرما تو راض کر اس لئے تو علیم ہے مجیرم دے اپنے رب کے نام کو بے عیب جان وہ عظیم ہے اس کی عظمت اور اس کی سلطنت کی کوئی حد نہیں اس کے اقتلار کی کوئی انتہا نہیں اور وہ بے عیب ہے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا اور اس کے نام سے مدد لینی چاہیے قرآن مجید کرتا اللہ کے پاک نام ہے انہیں کے واسطہ سے دعا مانگا کر حضور کی کتنی دعایں کس طرح ختم ہوتی کوئی شروع ہوتی ختم ہوتی حوالہ ہی اس صفت کا جو اس دعا سے متعلق ہے کہ تُو یہ ہے اس لئے میری دعا قبول کرنا اللہ نے کہا دیا یہ مزاق اڑاتے رہے ہیں بے دین دعاگ میں جانا چاہتے ہیں جانے ان کو آپ اپنا مشمداری رکھیں دین پوچاتے رہے ہیں اور اپنے رب کو سمجھیں کہ وہ غافل نہیں نادان نہیں نہ سویا ہوا عادل الرحیم ہے ایک دن فیصلے سنا دے گا کونٹ جنت کا کونٹ جہنم کا وآخر وداون الحمدللہ رب العالمین